مووی کا سٹارٹ وینچورا سے ہوتا ہے جو ہمالیاس میں رکون کو سیف کرنے کے مشن میں فیل ہو جاتا ہے جس پر رکون نیچے گر کے مر جاتا ہے اس فیل مشن کے بعد وینچورا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور تیبتن مناسٹری جوائن کر لیتا ہے وینچورا کی ریکور ہونے کے بعد اس کے پاس فلٹن گرین وال آتا ہے جو ایفریکن کنٹری آف نیبیا سے آیا ہوتا ہے فلٹن وینچورا سے مدد مانگتا ہے پہلے تو وینچورا منا کر دیتا ہے مگر پھر مناسٹری کا گران ایبٹ وینچورا کو اپنی مالا دیتا ہے جو اسے بہت پریئر کے بعد ملی تھی وہ وینچورا کو کہتا ہے کہ یہ مشن بس وہ ہی پورا کر سکتا ہے اور اسے جانا چاہیے وینچورا مان جاتا ہے جس پر مناسٹری کے لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور پارٹی کرنے لگ جاتے ہیں ایسے جیسے وہ وینچورا سے تنگ آ چکے تھے اور اسے نکال کے سیلیبریشن کر رہے ہیں باہر نکل کے فلٹن وینچورا کو پلین سے چلنے کو کہتا ہے مگر وینچورا اسے اکیلے ہی بھیج کے خود سٹیر سے آنے کو کہتا ہے فلٹن تو نیچے پہنچ جاتا ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وینچورا اپنی عجیب حرکتیں کرتا آہستہ آہستہ نیچے آتا ہے جب وہ نیچے آ جاتا ہے تو یہ لوگ پلین میں بنائے پروونس نیبیا کے لیے نکل جاتے ہیں رستے میں بھی وینچورا اپنی حرکتیں کنٹینیوڈ رکھتا ہے فائنلی یہ لوگ نیبیا پہنچ جاتے ہیں جہاں وینچورا بہت ہی دینجوریس وے میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے شارٹ کٹ سے فلٹن کے بتائی ہوئی جگہ پہ جاتا ہے جہاں وہ ڈسٹروائیڈ کار کو بہت ہی عجیب وے میں پار کرتا ہے وہاں وینچورا دیکھتا ہے کہ وہ لوگ اینیملز کو بہت ہی انہیومنلی مارتے ہوئے ٹرین کر رہے ہیں یہ وینچورا کو زیادہ اچھا نہیں لگتا ہے تب ہی وہاں ہورس رائٹ کرتے ہوئے وینسن وینچورا اور فلٹن کے پاس آ جاتا ہے وینچورا وینسن سے ہنٹر پکڑ کے اسے مارتا ہے تاکہ اسے احساس دلا سکے کہ ہورس کو کیسا فیل ہوگا وینسن وہ سب اگنور کرتے ہوئے وینچورا کو پارٹی میں لے جاتا ہے جہاں وینچورا اور انوائے ہو جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ کیسے اینیملز کو ٹورچر کر رہے ہیں یا ڈیکوریشن پیسز کی طرح یوز کر رہے ہیں تب ہی وینچورا کی نظر ایک لیڈی پہ پڑتی ہے جس نے تو حد ہی کی ہوتی ہے اس نے ایک فاکس کو اپنے شولڈر پہ سکارف کی طرح لٹکایا ہوتا ہے یہ دیکھ وینچورا اسے سبق سکھانے کے لیے اس کے ہزبن کو ہٹ کرتا ہے اور اپنے شولڈر پہ اسی طرح لٹکا کے ڈانس کرنا شروع ہو جاتا ہے جو دیکھ سب لوگ بہت حیران ہوتے ہیں وینسن ایمبارس ہو کے وینچورا کو وہاں سے پروجیکشن روم میں لے جاتا ہے جہاں وہ ویڈیو کی مدد سے وینچورا کو اس کا مشن بتانے کی ٹرائی کرتا ہے مگر وینچورا جو کہ کبھی بھی سیریس نہیں ہوتا اس سیچویشن میں بھی مزاگ کرنا شروع ہو جاتا ہے وینسن اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے مگر وینچورا اسے بھی بھولی کرنے لگ جاتا ہے یہ دیکھ وینسن اسے ایک روم میں لے جاتا ہے جہاں ڈیفرنٹ اینملز کے سکلز لگے ہوتے ہیں یہ دیکھ وینچورا بہت غصے میں آ جاتا ہے اور ان کی کوئی بھی مدد کرنے سے منا کر کے فولٹن کے ساتھ وہاں سے باہر آ جاتا ہے جنگل میں انہیں گوریلا کی آواز آتی ہے جو وینچورا کو تو اچھی لگتی ہے مگر فولٹن اسے وان کرتا ہے کہ یہ میٹنگ سیزن ہے اور گوریلا کچھ بھی کر سکتے ہیں اس لئے انہیں زیادہ دیر وہاں نہیں رکنا چاہیے تب ہی رستے میں فولٹن وینچورا کو اس کے مشن کے بارے میں بتاتا ہے فولٹن بتاتا ہے کہ اسے ایک وائٹ بیٹ شکاکہ کو ڈھونڈنا ہے جو کہ ایک سپیشل اینمل ہے جسے واشاتھی ٹرائب کے لوگ ورشپ کرتے ہیں جب شکاکہ کو واشاتھی پرنسس کو ڈوری میں دیا گیا اس کے کچھ ٹائم بعد اچانک شکاکہ غائب ہو گئی فولٹن وینچورا کو واشاتھی ٹرائب میں لے جاتا ہے جہاں وینچورا ایک آدمی کو پول پہ ایک پاؤں پہ کھڑا دیکھ بہت حیران ہوتا ہے فولٹن اسے بتاتا ہے کہ یہ ان کا اپنے واریورز کو ٹیسٹ کرنے کا طریقہ ہے اسے پانچ دن ایسے ہی اس پول پہ کھڑے بیلنس کرنا ہے تب ہی وینچورا کو مزاق سوچتا ہے اور وہ جا کے پول کو ہلانا شروع ہو جاتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہ واریورز کو اردھ کوئی کے لیے پرپیر کر رہا ہے اس کے بعد فولٹن وینچورا کو ٹرائب کے لیڈر کے پاس لے جاتا ہے جو وینچورا کے موں پہ سپٹ کرتا ہے جس پر فولٹن اسے بتاتا ہے کہ یہ ان کا ایفیکشن شو کرنے کا طریقہ ہے اتنی دیر میں لیڈر کا بیٹا بھی وہاں آ کر وینچورا کے موں پہ سپٹ کرتا ہے اس پر وینچورا ایریٹیٹ ہو کے عجیب ویر میں ایک کرنے لگتا ہے جس کے بعد وہ چاروں جب ہٹ سے بہار آتے ہیں تو سب کے موں پہ سپٹنگ کے نشان ہوتے ہیں اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہٹ کے اندر بہت زیادہ ہی ایفیکشن شو کی گئی ہوگی رات وینچورا اور فولٹن کو لیڈر کا بیٹا اوڈا ایک کیف کے پاس لے جاتا ہے وینچورا اکیلی ہی کیف کے اندر جاتا ہے مگر پھر اچانک چلاتا ہوا بہار آتا ہے اس کے پیچھے بہت سے بیٹس پر جاتی ہیں بیٹسے بچنے کے بعد وہ ان دونوں کو ایک فیدر دکھاتا ہے وینچورا کو سفاری پارک کے اونر برٹن پر شک ہو جاتا ہے نیکس ڈے وہ برٹن کے پیچھے سفاری پارک جاتا ہے جہاں وینچورا ایک مشین رائنو کے اندر سے برٹن کو فولو کرتا ہے جس میں اسے سفوکیشن فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اپنے کپڑے اتار دیتا ہے برٹن کے جانے کے بعد وینچورا رائنو سے نکلنے کی ٹرائی کرتا ہے مگر اندر ہی سٹک ہو جاتا ہے تب ہی اسے رائنو کی بیک پہ ایک ہول نظر آتا ہے جس سے باہر نکلتے اسے سفاری وزیٹر دیکھ اس کا مزاک وڑانا شروع ہو جاتے ہیں وینچورا ایک سپائی منکی کی مدد سے برٹن کو بہوش کروا کے ٹائی اپ کر دیتا ہے ہوش میں آنے پر برٹن وینچورا کی ٹورچر سے بچنے کیلئے اسے بتاتا ہے کہ اس نے بیٹ کو پکڑوانے کیلئے پیسے دیئے تھے مگر بیٹ اس کے پاس آنے سے پہلے ہی غائب ہو گئی وینچورا اس سب کے بعد جنگل میں جاتے اپنا نیکسٹ موف سوچ رہا ہوتا ہے تب ہی اچانک اس پہ بلو ڈارٹ سے اٹیک ہو جاتا ہے وینچورا وہیں گر کے بہوش ہو جاتا ہے ہوش میں آنے پر وہ ایک ہٹ میں وچاتی پرنسس اور فلٹن کو اپنے سامنے پاتا ہے جو اسے بتاتے ہیں کہ یہ ڈارٹس ڈرگڈ تھے اور یہ وچوتو کے میڈیسن مین کے ہیں جو شادیوں کے خلاف ہے یہ سن کے وینچورا کوس پہ شک ہو جاتا ہے نیکس ڈے وہ اودہ کے ساتھ وچوتو ٹرائب کے لیے نکل جاتا ہے وہاں پہنچ کے وینچورا ان کا ماس پہن کے ان میں گھسنے کی ٹرائی کرتا ہے مگر پہچانا جاتا ہے اور ٹرائب کے لوگ اسے وائٹ ڈیول سمجھنے لگ جاتے ہیں اودہ کے وہاں آنے پر وینچورا اسے کہتا ہے کہ میں جو بولوں گا تم وہ سب انہیں ٹرانسلیٹ کر کے بتاؤگے اودہ سب اولٹر ٹرانسلیٹ کرتا ہے جس پر ٹرائب کے لوگ وینچورا سے کہتے ہیں کہ اسے کچھ ٹیسٹ کلیئر کرنے ہوں گے تب ہی وہ لوگ اسے نہیں ماریں گے وینچورا ایک ایک کر کے ان کے سب ٹیسٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ سب کلیئر کر لیتا ہے جس کے بعد لاسٹ ٹیسٹ رہ جاتا ہے جو کہ سب سے دینجورس تھا اسے وہ لوگ سرکل آف ڈیتھ کہتے ہیں یعنی کہ موت کے گرد چت کر لگانا اس ٹیسٹ کے حساب سے وینچورا کو اس ٹرائب کے سب سے دینجورس اور سٹرانگ وارئر سے فائٹ کرنی ہوگی وینچورا پہلے تو وارئر سے بہت مار کھاتا ہے مگر پھر اس فائٹ کو بھی ایک مزاق میں بدل کے سب کو بہت ہساتا ہے جب وہ وارئر ایک ایرو وینچورا کی لیگ میں مارتا ہے وینچورا اودہ سے اپنے لیے ایرو مانتا ہے جو اودہ کے پھیکنے پر اس کی دوسری لیگ میں لگ جاتا ہے یہ دیکھ ٹرائب کے لوگ بہت ہستے ہیں اور وینچورا کو پسند کرنے لگ جاتے ہیں اس لیے وہ اسے نیکس دے فری کر دیتے ہیں وینچورا کے جانے سے پہلے وہ لوگ اسے کہتے ہیں کہ اگر انہیں بیٹ ٹائملی نہ ملا تو وہ وچاتھی ٹرائب کے ساتھ وار کا اعلان کر دیں گے وہاں سے نکلنے پر وینچورا پہ ٹرائب کا چیف ایک ڈارٹ سے اٹیک کرتا ہے جس پر ٹرائب کے لوگ ہسنا شروع ہو جاتے ہیں اس ڈارٹ کو دیکھ کے وینچورا کو احساس ہوتا ہے کہ جو ڈارٹ اسے پہلے لگاتا وہ اس سے الگ ہے جس پر اودہ کو وہ واپس ٹرائب بھیج کے خود بیٹ کو ڈوننے لگ جاتا ہے تب ہی اسے ایک ہٹ میں دو ایفریکن ہنٹرز نظر آتے ہیں جنہوں نے وائی بیٹ کو کیج میں بند کیا ہوتا ہے وینچورا گوریلا کی آواز نکال کے انہیں ڈسٹریکٹ کرتا ہے ہنٹرز اس گوریلا کو پکڑنے باہر نکلتے ہیں تو وینچورا بیٹ کو ریسکیو کرنے اندر آ جاتا ہے مگر تب ہی اس پہ پھر سے ڈرگ ڈارٹ سے اٹیک ہو جاتا ہے ہوش میں آنے پر وہ ایک فلیٹ ووڈ بوٹ پہ خود کو پانی کے اندر ٹائی اپ آتا ہے وینچورا وہاں سے بچتا ہے تو دوسرے مسئلے میں پڑ جاتا ہے جہاں اس پہ ایک کروکوڈائل اٹیک کر دیتا ہے وینچورا اس کروکوڈائل سے اپنے فنی سٹائل میں فائٹ شروع کر دیتا ہے اور پھر اس سے بچتے پانی سے باہر آ جاتا ہے وینچورا ایسٹرل پروجیکشن کی مدد سے مونسٹری گرانڈ آبٹ سے کانٹیکٹ کرتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ سب کے پیچھے وینسن، ہیٹو اور فولٹن ہیں جو ان ٹرائپس کو آپس میں لڑوا کے سب بیٹس کی کیف پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں جس سے وہ گوانو لے کے فرٹیلائزر بنا کے سیل کرے گا جو کہ بلین کی ورد رکھتا ہے وینچورا فوراں اس کے پاس جاتا ہے اور انہیں کنفرنٹ کرتا ہے وہاں وہ ہنٹر بیٹ کو لے کے آ جاتا ہے وینسن وینچورا کو بیٹ دینے کے بچائے ہیٹو کو کہہ کے اسے ارسٹ کروا دیتا ہے ہیٹو جب وینچورا کو کار میں بٹھا رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں ایک ایلیفنٹ آ جاتا ہے جو ہیٹو کو ہٹ کر کے کار وینچورا کو اپنے اوپر بٹھا لیتا ہے جس کے بعد وینچورا اپنے اور اینیمل فرنڈز کو بلا لیتا ہے جو آ کر وینسن اور باقی سب پہ اٹیک کر دیتے ہیں وینسن موقع دیکھ کے وائپ بیٹ لیے وہاں سے بھاگ نکلتا ہے جس کا پیچھا وینچورا ایک بڑے سے ٹرک میں کرتا ہے وینچورا کو اپنے پیچھے دیکھ وینسن کار کو تیز کرتا ہے جس پر اس کی کار آٹ اوف کنٹرول ہو کے ٹری سے جا لگتی ہے اور بیٹ کا کیج ایک ٹری پہ جا کے لٹک جاتا ہے وینسن وہاں سے بھاگ نکلتا ہے وینچورا اپنے بیٹ کے فیر کے باوجود بھی ڈرامیٹکلی ایکٹ کرتے ہوئے بیٹ کو پکڑ لیتا ہے یہاں دونوں ٹرائپز فائٹ کے لیے ایک دوسرے پہ اٹیک کرنے والے ہوتے ہیں تب ہی وینچورا بیٹ کو پکڑے ایک ہیرویک اینٹری دیتے ہوئے انہیں وار سے روک لیتا ہے اوڈا کی نظر وینسن پہ پڑتی ہے اور دونوں ٹرائپز کے لوگ اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں جبکہ وینچورا پیچھے اکیلا ہوتا ہے وینسن ٹرائپ کے لوگوں سے تو بچ جاتا ہے مگر فیمیل گوریلا اسے پکڑ کے سیڈیوز کرنا شروع کر دیتی ہے یہاں واشاتی پرنسز کی واشو تو پرنسز سے شادی ہو جاتی ہے جو کہ وہی واریور ہوتا ہے جس سے وینچورا نے سرکل آف ڈیت میں فائٹ کی تھی لاس سینز میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرنسز کے ورجن نہ ہونے پر سب کا شک وینچورا پہ جاتا ہے اور دونوں ٹرائپز وینچورا کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں یہی مووی اینڈ ہو جاتی ہے